لا حول ولا قفة الا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل اللقظة من لسانی قبولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وهو احسن الخالقین والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمة للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما على بقیت اللہ فی الاروین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونه بعیدہ ونراہو قریبہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُمُقِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى فی کتابه الكریم وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدُ وَقَوْلُهُ الْحَقُ وَعَصْدَقُ الصَّادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول مبشرین ومنذرین لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَىٰ اللَّهِ عُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُل وَقَالَ عَبُو مُحَمَّدْ حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْعَسْكَرِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بسم اللہ الرحمن الرحیم نَحْنُ عُجَجُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِك وَجَدَّتُنَا عُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْنَا درود پڑھے محمد آلی اللہ علیہ وسلم آئیات ملتی ہے آنٹھ ربیو ثانی اور دس ربیو ثانی سن دو سو بتیس ہجلی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا روز قرار پاتا ہے ایزان محترم آئیمہ علیہ السلام کی ولادتوں کے اعتبار سے اگر ایک حوالہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح سے تاریخِ ولادت ہے اسی طریقے سے جائے ولادت ہے جائے ولادت کے سلسلے میں اگر ہم آئیمہ معصومین علیہ السلام کی اکثر ہستیوں کی ولادت کو دیکھتے ہیں تو مدینہ مدورہ کے اندر ان کی ولادت انجام پاتے میں نظر آتی ہے مکہ میں ہمیں تین معصوموں کی ولادت کا حوالہ ملتا ہے جس میں سب سے پہلے حتمی مرتبت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سترہ ربی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آم الفیل کو پیغمبر کی ولادت پکے میں ہوتی ہے اس کے بعد تیرہ رجب سنتیس آم الفیل مولای کائنات کی ولادت مکہ وآلہ وسلمات کے اندر خانہ خدا میں ہوتی ہے اور اس کے بعد بنت رسول سیدت الرسائل عالمین حضرت فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت مکہ وآلہ وسلمہ میں بیس جماعت عثانی بیسد کے پانچوے سال قرار پاتے میں نظر آتی ہے اس کے بعد ایک سلسلہ ہے امام حسن مجتبہ کا امام حسن علیہ السلام کا چوتھے امام کا پانچوے امام کا چھٹے امام کا چھٹے امام تک ساری ولادتیں مدینہ منورہ میں ہوتی ہیں ساتھوں امام کی ولادت کا جو واقعہ ہے وہ خود ایک اپنی جگہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی اہم واقعہ ہے کہ اگرچہ کہ امام علیہ السلام کی ولادت سے قبل چھٹے امام کی زوجہ سفر پر روانہ ہے جناب حمیدہ خاتون اور سفر حج کو مکمل کر کے جب واپس پلٹتی تو اوہ کے مقام پر ساتھوں امام کی ولادت ہوتی ہے اس مقام سے متعلق ایک اور بھی تاریخی حوالہ ہے بہت کم مومنی یا مسلمان جوہے وہ اس حوالے سے زیادہ واقعہ نہیں ہے اگرچہ کہ بہت بڑا تاریخی اعتبار حوالہ موجود ہے کہ اوہ وہ جگہ ہے جو مکہ و مدینہ کے درمیان تقریباً درمیان میں وہ مقام ہے کہ جس مقام پر ہی جناب حمیدہ جب مدینہ سے واپس پلٹ رہی تھی کیونکہ پیغمبر کی جو والدہ تھی جناب حمیدہ ان کا جو میکہ تھا ان کے ماباب کا جو خاندان تھا وہ مدینہ میں تھا اور جب وہ مدینہ سے واپس پلٹ رہی تھی بھی تو اوہ کے مقام کے اوپر ان کی طبیعت خراب ہوئی اور یہی پر ان کا انتقال ہو گیا تو اوہ کے مقام پر جناب آمینہ کی قبر بھی موجود ہے اور اب وہ ہی وہ مقام ہے جہاں پر سانس امام امام موسیق عاظم علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کرار باتی ہے اس کے بعد آٹھوے امام کی ولادت ہے آٹھوے امام کی ولادت مدینہ میں ہوتی ہے نوے امام کی ولادت مدینہ میں ہوتی ہے ایک جاروے امام کی ولادت مدینہ کے مضافات میں ایک گاؤں اس سریعہ وہاں ہوتی ہے ایک اعتبار سے چونکہ مدینہ شہر کا مضافات ہی ہے آج مدینہ شہر بھی بہت پھیل گیا ہے سریعہ مدینہ کے اندر ہی آ چکا ہے لیکن جس طریقے سے اگر وہ کراچی کے اعتبار سے بات کریں تو کراچی بھی بہت تیزی سے پھیلتا با نظر آ رہا ہے تو بہت سارے مضافات کے علاقے جو بظاہر کراچی میں نظر نہیں آتے لیکن جب شہر پھیل جاتا ہے تو وہ شہر میں آ جاتے تو اسے شہر ہی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کراچی سے تعلق رکھنے والا علاقہ ہے تو سریہ بھی ایک ایسا گاؤں تھا جو مدینہ کے مضافات میں تھا وہاں امام علی نقی کی ولادت بھی اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے لئے تاریخ دو قول پیش کرتی ہے ایک قول کے مطابق امام کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی جو زیادہ مستنر اور مشہور قول ہے اور ایک قول کے مطابق امام کی ولادت سامرہ بھی تو یہ امام کی ولادت کے تبار سے جائے ولادت کے تبار سے اختلاف تھا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا اور کلی طور پر تمام آئیمہ کی بلادت کے جائے مقام کی بات ہوئی سامرہ جس کا خاص تعلق امام حسن عسکری کی زندگی سے اگر ولادت مدینہ میں بھی ہوئی زندگی کا بیشتر حصہ امام کا سامرہ بگزرا اور سامرہ جو نام ہے جس طریقے سے کچھ ایسے شہر ہیں جو آباد پہلے ہی سے تھے مگر جب دوبارہ واپس آباد کیے گئے تو ان شہروں کا نام تبدیل ہو گیا جن میں سے مشہور شہر مدینہ خود ہے کہ مدینہ پرانا قدیم شہر ہے پیغمبر کی ولادت سے سیکھوں سال پہلے ہی سے آباد علاقہ ہے اور سو خزرت اس مقام کے اوپر رہا کرتے تھے قبیلے اور انہی قبیلوں کے اندر وہ جنگیں ہوتی تھیں جن جنگوں میں ایک قبیلہ مدد مانگنے کے لیے مکہ پہنچا تھا اور مکہ والوں نے کہا کہ وہ اپنے داخلی مسائل کے اندر مقتلہ ہے ہمی میں سے ہمارے ہی قبیلے میں سے ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ ہمارے آباؤ اجداد کے دین کی مخالفت کرتے میں ایک نئے دین کی بنیاد رکھ چکا ہے لہٰذا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو یہ مدینے کے موجود قبیلہ مکہ مدد مانگنے کے لیے آیا ایک حوالہ اس عدبات سے کہ مدینہ پہلے ہی سے آباد تھا لیکن مدینے کا جو نام تھا وہ تھا یسرہ جب پیغمبر نے ہجرت کی تو اس شہر کا نام پڑ گیا مدینہ تل نبی اور جس کے بعد یسرہ جو قدیم نام تھا اب نئے نام سے مدینہ تل نبی مختصر ہوتا ہوتا مدینہ یا مدینہ منورہ کے نام سے جانے جانے لگا اسی طریقے سے بغدار بغدار کوئی پرانا نیا شہر نہیں تھا کہ عام طور پر لوگوں کو یہ بیان کہا جاتا ہے کہ اسے منصور دوانکی نے آباد کیا اسے منصور دوانکی نے آباد نہیں کیا تھا اسے منصور دوانکی نے نئے شہر سے تعمیرات کے سسلے میں اسے پھیلایا تھا اور اس کی تعمیر کر کے اس کو ایک جدید شہر بنایا تھا ورنہ نوشیروان کے زمانے سے یہ شہر گودی تھا اور اس کا نام تھا باغیداد باغیداد اس کا نام تھا جو مختصر ہو کے بغدار پڑ گیا اور جب منصور نے اس شہر کی تعمیر کو بڑھایا تو اسے مدینہ دل منصور بھی کہا گیا اسی طریقے سے سامرہ ہے سامرہ جس کی تاریخی حقیقتوں میں ایک یہ ہے کہ جو شہر سامرہ ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کی بیٹے سامرہ نے آباد کیا اس لئے اس کا نام سامرہ بن گیا اور ایک اور بھی حوالہ ملتا ہے اس کے سسلے میں کہ جب متوقع نے اس شہر کو متخف کیا اپنی حکومت کے پائے تک کے سسلے میں دارال حکومت بنایا کیپیٹل بنایا کیوں؟ اس لئے کہ جب پہلی مرتبہ بنی امیہ کی حکومت جو ہے اس کا سکوت ہوا تو بنی آباس ان کے ساتھ لڑی دمش کچھ عرصے تک بنی آباس والوں کا بھی کیپیٹل رہا لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے منصور کے دور میں اسی بغداد کو اپنا کیپیٹل بنایا حکومت چلتی رہی حارون رشید کے دور تک حارون رشید کے دور میں آنے کے بعد حکومت بہت طویل ہو گئی تھی اور بنی آباس کی حکومت بہت مضبوط ہو گئی تھی حتیٰ کہ حارون رشید کا ایک مشہور جملہ ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندوں سے یہ مخاطب ہو کر کہا کرتا تھا کہ تم اڑ تیری طاقت پرواز مجھے جہاں تک جانے کی اجازت دیتی طاقت پرواز ختم ہو جائے گی میری حکومت کی سرہدے ختم نہیں ہوگی اتنی بڑی حکومت تھی یعنی حکومت حجاز سے شروع ہوتی تھی تو اس میں تک تکراتے میں نظر آتی اور پورے علاقے بنی آباس کی حکومت تھی بنی آباس کی حکومت جو اپنے اروج میں موجود تھی مگر جب حارون رشید نے اپنے دو بیٹوں کے مزاج کو سمجھا دونوں میں سے ایک کی ماں کا تعلق زبیدہ خاتون عرب قبیلے سے تھا اور دوسری کی ماں ایک کنیز تھی عجب قبیلے کی اجمع سے اس کا تعلق تھا عرب سے تعلق رکھنے والے بیٹے کا نام امین تھا اور عجبی خاتون سے جو بیٹا اس کا تھا اس کا نام مامون تھا امین اور مامون ان دونوں میں باپ کے دور میں ہی اختلاف اور مزاجوں کے اندب فر نظر آ گیا حارون رشید نے اپنی زندگی میں ہی اپنی سلطنت کو دو عصوں میں تقسیم کیا عرب علاقے پر امین کو اور عجب علاقوں کے اوپر مامون کو جو ہے وہ والی اور حاکم بنایا بلاکر باپ کی آنکھ بند ہوئی لیکن ان دونوں کے مزاج پہ جو کہ اختلاف تھا اور ان کے ساتھ رہنے والوں نے بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے دنیا کے اندر کہ بادشاہوں کے ساتھ جو رہا کرتے ہیں حقیقت میں وہی لوگ سب سے زیادہ بادشاہوں کو یا تو صحیح ڈائریکشن دکھاتے یا غلط راہ پہ لے جاتے ہیں دونوں کے مساہبوں نے وزراء نے وزراء افراد نے ان کو اس طرح کی راہ اور مشورہ دیا کہ دونوں آمز میں ٹکرائے پانچ سال تک جنگ چلتی رہی جس کا اختتام یہ ہوا کہ مامون نے امین کو قتل کر دیا اور پوری کی پوری حکومت کے اوپر امامون کا تسلط اور حکمراری ہو گئی لیکن چونکہ امین عرب تھا عربوں سے اس کا تعلق تھا عرب قبائل اس کی حمایت میں تھے اور بنیاباز خود بھی عرب تھے تو بنیاباز والوں کا دل امین کی قتل کے اوپر بہت دخواہ اس وجہ سے اس کی حکومتوں کے ادھر ہمیشہ سوریشیں پریشانیاں کہی نہ کہی سے کسی نہ کسی اعتمار سے بغاوتیں اٹھا کرتی اور انہی بغاوتوں کو کچھلنے کے لیے اس نے آٹھوے امام امام علی عبد مصر رضا علیہ عبدالل السلام کا انتخاب کیا کیونکہ اس کے بزرعہ میں فضل اپنی ربی اسے مشورہ دیتا ہے اس بات کا کہ کون سے ایسا فرد ہے کہ جس پر اگر ہم اپنا ہاتھ رکھیں تو حرم بھی خوش ہو جائیں بنیاباز بھی کنٹرول میں آ جائیں اور وہ فرد ایساو جس کی ذریع سے ہم بھی اپنی حکومت کو مضبوط کر سکیں تو انہوں نے دیکھا کہ جب سے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو نعرہ کیا بلند کیا تھا بنیاباز اس نعرے کے ساتھ آیا تھا کہ ہم آل محمد جو ظلم کیا گیا ہے اس کا انتقام لینے کے لیے بنی امیہ سے آل محمد کو ان کا حق دلانے کے لیے خیام کر رہے ہیں اور اسی قیام کی آڑ میں یا سادش کے اندر بنیاباز سے حکومت حاصل کر لی امام سادق علیہ السلام کے پاس متعدد مرتبہ ابو مسلم و خوراسانی نے پیغام بجوایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جائے ہماری قیادت کو سنبھال لیجئے ایک لاکھ تلوار خوراسان کی آپ کے ساتھ ہے اور بنیاباز کے مقابلے میں ہم آپ کو جو ہے وہ حاکم اور حکومت دلوائیں گے امام نے اس کے خط کو پہلے چراغ کی لوگ کے نظر کر دیا جب وہ خود آیا تو وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ جس میں امام حارو نے مکی سے یہ کہا تھا کہ گوال جا کے تنور میں بیٹھ جائے اس سے پہلے یہ جملہ وہ مسلم خوراسانی کو کہا جب وہ مسلم خوراسانی نے یہ کہا کہ ایک لاکھ تلواریں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں ساتھ کا مطلب کیا ہے امام نے اس کے مقوم کو آشکار کیا امام نے کہا اچھا واقعا تم ہمارے ساتھ دینے کو تیار ہوں یعنی ہم جو کہیں گے اس پر عمل ہوگا کہنے لگا بالکل ایسا ہی ہوگا تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ جو پیچھے کنیز نے تنور کو روشن کیا ہوا ہے اس تنور میں جا کے بیٹھ جاؤ بس جیسے امام نے کہا تو اس نے امام سے اپنے اعتبار سے پسو پیش کرنا ٹالبرنول کرنا شروع کر دیا کہ میں تو آپ کی مدد کرنے کے لئے آیا ہوں اور آپ مجھے حالات کیے جانے کی طرف جو ہے وہ بھیج رہے تو امام نے پھر اگلا کوئی جبلہ اس سے نہیں کہا تھوڑے دنے بعد حارون مکی آیا سلام کیا امام نے جواب سلام دیا اور بہت مشکور واقع ہے کہ امام نے اس سے کہا کہ تنور میں جا کے بیٹھ جاؤ وہ جا کر کچھ نہیں کہتا کوئی ریزن نہیں پوچھتا کوئی سبب نہیں پوچھتا کتنی دیر تک بیٹھنا یہ نہیں پوچھتا بیٹھنا ہے یہ پاس کھڑے ہو کے جانا ہے جو امام نے وضا سارا ہاتن کہا اس پر عمل کیا اور جا کر بیٹھ گئے اب پریشان امام کو ہونا چاہیے تھا یا حرور مکی کھڑا ہو جاتا اور کہتا امام بس آپ نے کام انہیں پورا کر دیا جیسے آپ نے سنا ہو گئے مطلبہ پیغمبر کے پاس پیغمبر کے اصحاب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے اور یہی واقعہ گوھلول دانا کا حرور رشیق کے ساتھ بھی ہوا تھا آپ بتائیں قیامت کے دن حساب و کتاب کیسے ہوگا کیا انداز ہوگا حساب و کتاب کا تو پیغمبر نے سارے کے سارے اصحاب کو ایک ایک دینار دیا یا ایک ایک دیرم دیا اور کہا کہ کل آنا اسے تم اپنے اعتبار سے جیسا خرچ کرنے جاؤ کرنا کل میں تمہیں بتاؤں گا کہ قیامت کا منظر کیسا ہو آئے سب کے سب آنے کے بعد پیغمبر نے ارے اسے کہا کہ تم نے کل سوال پوچھا تھا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا تو اب تم میں سے ایک ایٹ کو گرم کیا اور سب سے کہا کہ اس ایٹ پر خڑے ہو جاؤ اور خڑے ہونے کے بعد جس طرح سے اس ایک دیرم کو خرچ کیا ہے اس کا بیانت شروع کرنے اب کوئی کھڑا ہوا اور اب اسے اتنا ہی کہا کہ میں نے ایک دیرم ویسے فرض کرے کہ کچھ اتنا نکال کے اپنے گھر کا سودہ خریدا تھا بس سودے کی تفصیلات بیان کرنا شروع کی پیر جننا شروع ہو گئے نیچے اتر آیا دوسرا کھڑا ہوا تیسرا کھڑا ہوا حتیٰ کہ سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور ڈاکر کہا اس کے حلال کا بھی قیامت کے دن حساب دینا ہوگا تو تمہیں حلال کمانا ہے اس سے کوئی انکار نہیں حلال کو حلال طریقے سے خرچ کرنا مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ جتنی دنیا اپنی بساؤ گے اتنا خدا کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہوگا بڑا گھر منانا ہی ہے بڑا موبائل منانا ہی ہے بڑی گاڑی منانا ہی ہے اپنی اولاد کو بہترین طریقے سے پڑھانا اور اس کی تمام کے تمام پروریش میں خرچ کرنا اپنے گھر والوں کو گھمانا یہ سب کچھ اجازت لیکن اہیدار محترم انسان یہ سوچ کر اپنی دنیا بسر کرے کہ کس طرح سے یہ مال کمانا ہے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے حساب قیامت کے دن ہر ایک چیز کا دینا ہوگا کہ پرورٹ اب یہ چیز تھی بہلولیس کو ایک منفرد اللہ انداز میں ایک علم انداز سے کہا جب حرور پرشید نے سوال کیا تھا کہ بہلولیس یہ بتاؤ کہ قیامت کے اندی جب حساب و کتاب ہوگا تو کیسے خدا کی بارکہ میں حساب و کتاب دینا ہوگا بہلولیس نے کہاں ایک بڑا سا تبوہ دنیا تھوڑی جدید ہو چکی تھی اب ایٹوں پہ خانہ نہیں پکتا تھا تبوے پہ خانہ پکتا شروع ہو گیا تو تبوے کو بلوایا تبوہ گرم کروایا اور کہا کہ دیکھو میں اس پر کھڑا ہوں گا میں اپنا نام اور جو کچھ دنیا میں میرے پاس ہے میں اس کی تفصیلات پیش کر دوں گا وہ حرور کھڑا ہوا اپنا نام بتایا کہنے لگا ایک گڑری ہے ایک پتھر ہے جس پر سر رکھ کے تکیہ بنا کے سوتا ہوں اور ایک کٹیہ ہے جو میرا کار ہے نیچے اتر آیا اب حارم رشید سے کہا تو حارم رشید کا تو اتنا بڑا طویل نام تھا زلے سبحانی ہیں اور پھر امیر ابن فلا ابن فلا ہے اور یہ خدابات ہیں تو ابھی اس کا نام ہی ختم نہیں ہوا تھا کہ حارم کے پیر جل گئے اور ایک مرتبہ نیچے اتر آیا تو کہا کہ جو اپنا نام پورا خدا کی بارگاہ میں بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ اپنی پوری کی پوری سلطنت اور اپنے پورے وسائل کا تسکلہ خدا کی بارگاہ میں کیسے بیان کر پائے گا تو قیامت کا دن اس انداز کا ہوگا اور یہی وہ چیزیں کہ امام حسن عسکری کی زدگی میں بھی ایک ایسا حوالہ ملتا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ مرحوم علامہ سید نشان جبادی عالی اللہ مقامہ پرودگاروں کے درجات پر اضافہ کریں کئی کتابیں انہوں نے مکتب اہل بیت کی خدمت میں تحریر کی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم علماء کا اگر کسی اعتبار سے نام جانتے ہیں تو کوئی ایک آر دو کتابیں ایسی ہوتی جو مشہور ہو جاتی تو جس حوالے سے ان کا نام جانا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کتابوں کو بھی اس طرح سے پڑھا گیا ہے کہ جو اس کتاب کے پڑھنے کا حق ہے یا نہیں اگر علماء نے زندگی بر خدمت کیے اور عالی محمد کے علوم قوم تک پہنچایا ہے تو وہ کیا راستہ ہے کہ عالی محمد کا علم ہم تک پہنچا ہے وہ واسطہ یہ علماء ہے اور آج وہ دنیا میں نہیں رہے تو ان کی کتاب ہے لہٰذا اگر ہم ان کتابوں سے اپنا تعلق نہیں پیدا کر پائیں گے تو نہ عالی محمد کا علم ہم تک پہنچے گا نہ ان علماء کی خدمات ہم تک پہنچے گی لہٰذا انہیں ثواب جاریہ کرنے کا بھی اپنے اعتقاد کی اصلاح کرنے کا عالی محمد کی سیرت اور عالی محمد کی علوم کو جاننے کا اور اس کے بعد جب ہم جان لیں گے تو اگلا مرحل آئے گا کہ اپنی اصلاح بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اپنی اولاد تک بھی ان علوم کو منتقل کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو کتابیں یا یہ علماء واسطہ بنتے ہیں ہمارے اور اہل بیت کے درمیان دیکھیں یہ دنیا کا طریقہ کار ہے دنیا آگے بڑھ جاتی ہے کوئی بھی شخصیت جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا کوئی بھی دنیا کی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ ہمیشہ گل رہنے کے لئے آئی ہو چاہے یعنی پیغمبر کے لئے یہ جبلہ ملتا ہے اور خود قرآن بھی کہتا ہے بنظر آتا ہے کیا فہم ماتا کہ اگر آپ بھی اس دنیا سے گدر جائیں گے تو کون جو دنیا میں رہے گا اگر دنیا میں کسی ذات کے رہنے کا حق تھا تو وہی تھا کہ جس کے لئے خود ختمی مرتبط احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہوئے نظر آئیں کہ حدیثِ قسی کا جملہ ہے کہ اے حبیب اگر تو نہ ہوتا تم اس کائنات میں کچھ خلق نہ کرتا ہر منلی سے قبل ہمارے یہاں پر حدیثِ قصہ پڑھی جاتی ہے اور حدیثِ قصہ کے عنوان میں خدا خوب فرماتا پر نظر آتا ہے جبرئی کو مخاطب کر کے نہ میں یہ آسمان کا سایہ قائم کرتا نہ یہ زمین فرش کی صورت میں موجود ہوتی نہ یہ بادل ہوتے نہ یہ پہاڑ ہوتے نہ یہ دریا کی روانی ہوتی نہ یہ چاند کی مہتابی ہوتی نہ یہ سورت کی تبیش ہوتی یہ سب کچھ کائنات میں جو بنا ہیں وہ ان پانچ آل محمد اور پیغمبر اقرب کے صدقے میں کائنات پر خلق ہوا ہے تو اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہوتی درود پڑھیں پتا محمد آل محمد اگر باقی رہنے والی کوئی ذات ہوتی تو پیغمبر کی ذات ہوتی وہ ان پانچ پنجتن کی ذات ہوتی مگر یہ زباد بھی اپنے جانے کی ذریعے سے پیغام دے رہی کہ دیکھو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے مولا ایک کائنات جیسی ہستی ممبر کوفہ سے پکار پکار کر کہہ رہی سلونی سلونی قبل انتف کی دور پوچھ لو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ تم مجھے اپنے درمیان سے مفقود دیکھو کہ پھر مجھے نہ مل پاؤ وہ سوالات مجھ سے نہ کر پائے تو یہ سب کچھ اگر ان ہستیوں کا علم ان تک پہنچائے تو علم پہنچنے کا یہی ذریعہ تھا کہ راویوں نے مہدسین نے ان علوم کو اپنی کتابوں محفوظ کیا اور پھر ان کے بھی چلے جانے کے بعد یہ کتابیں ہم تک پہنچی اور آج ہم ان کتابوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو اپنے افکار کو اپنے نصف کو تہزیل یافتہ کرتے میں نظر آ رہے ہیں لہٰذا آج ہم اپنی فقہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں کہ مراجین کرام اگر اہل سنت کے پاس اپنی چھے کتابیں بوجود ہیں جسے وہ سہائی ستہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی پوری فق کی بنیاد ان چھے کتابوں پر ہے تو ہماری بھی اگر فق کی بنیاد ہے وہ چار کتابوں پر نظر آتی ہیں جنہیں ہم کتب ارباہ کہتے ہیں جو محمدون سراسہ نے تحریر کیے تو آج وہ محمدون سراسہ بھی ہمارے درمیان نہیں رہے تو کیا چیز ہے ان سے ہمارا رابطہ یا انہوں نے جو قلوم اہل بیت کو منتقل کیا تو کس طرح سے ہم تک ان کا واسطہ ہے وہ ان کتابوں کے ذریعے سے لہٰذا ایزار محترم خود روایات میں اشارہ آئے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو قیامت کے دن حساب و کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا تو وہ ایک صفحہ کہ جو اس نے آل محمد کی احادیث کا لکھا ہوگا وہ اس کے اور جہنم کے درمیان آڑے آ جائے گا اور جب تک وہ صفحہ موجود ہے تب تک وہ اس صفحے کی بدولت جہنم میں داخل نہیں ہو پائے گا تو ایک یہ صفحے کی بات ہے پھر روایات میں اس میں موجود لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں جنرک میں اس کے درجات کا تذکرہ موجود ہے اور وہ روایت بھی اپنی درجہ موجود ہے کہ جہاں پر شہزادی کون ہے حضرت فاطق عدد زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ علم کی اہمیہ سے متعلق اس خاتون کو درز دیتی اور بڑی عجیب انداز میں شہزادی نے اس بات کو بیان کیا رہتی دنیا تک کے لیے شہزادی کا بیان گویا واضح اور روشن اور تازہ ہے کہ وہ خاتون آتی ہے اپنی والدہ اکرامی کی طرف سے کچھ سوالات لے کر ماں گوڑی ہوتی ہے اپنے ہوت نہیں آسکتی لہٰذا کچھ سوالات اس کے تھے جو اس نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے شہزادی تک پہنچائے ایک سوال کیا شہزادی نے جواب دیا دوسرا سوال کیا شہزادی نے جواب دیا تیسرا سوال کیا شہزادی نے جواب دیا جب سوال کرتے کرتے دس سوالات ہو گئے تو ایک مرتبہ اس کے چہرے پر شرمندے کی کیا آثار نظر آنے لگی اس نے اس بات کا احساس کیا کہ بعض وقت آپ بھی دیکھتے کہ استاد دو شاگرد ہوتا ہے ایک سوال کیا دو سوال کیا تو اسے بھی محسوس ہوتا اور کبھی استاد کے ایک مرتبہ اگر مصروف ہے بیزی یہ تو کہہ دیتا ہے کہ اچھا بکیا سوالات کل کرنا سارے کے سارے سوالات تو اچھ نہیں ہو سکتے تو اسی طرح سے اس نے بھی شہزادی سے سوالات کیا خود ہی محسوس ہوا شہزادی کا ذر بہت عالی تھا شہزادی جواب آتے رہی تھی مگر اسے محسوس ہوا کہ میں نے شہزادی کا بہت وقت لے لیا بہت پریشان کر لیا تو کہہ دے لگی میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کا بہت وقت لیا آپ کو بہت پریشان کیا شہزادی نے فرمایا کہ نہیں تم نے مجھے پریشان نہیں کیا تم نے مجھے پریشان نہیں کیا اور شہزادی نے پھر اس کے بعد ایک مثال دی فرمایا کہ اگر ایک وہ جو مزدور ہے وہ وزر اٹھاتا ہے اور وزر اٹھانے کی قیمت لیتا ہے اب اس وزر کو اٹھا کر فرس فلور پہ پہنچانا اس کی قیمت ہو سیکنڈ فلور پہ پہنچانا تو اس کی قیمت ہوگی تھرڈ فلور میں پہنچانا تو اس کی قیمت ہوگی تو فرمایا ہے کہ ایک فاصلہ تیہ کرلو اور اس فاصلے کے اوپر پہنچانے کے اوپر اگر مزدور کی مزدوری مثال کے طور پر اندازے کے مطابق اب حساب لگائے دس دیرم اور اگر کوئی اسے سو دیرم دیں تو کیا یہ بوجھ اٹھانا اسے بوجھ لگے گا بھاری لگے گا برا محسوس ہوگا تو کہنے لگے نہیں اسے تو خوشی ہوگا وہ تو پھر سوال کرے گا جیسے آپ کے پاس کوئی آنکھیں فیوال کرتا ہے کوئی اور کام ہے کام کرنے کا کس کا دی چاہتا ہے اس کا دی چاہتا ہے کہ جب اگر اس پر مزدوری بہت اچھی ملا کرتی ہے مزدوری یہ خود ایک اپنی جگہ پر ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی آپ سمجھیں کہ تچی ٹوپک ہے اور بہت ہی ہمارے معاشرے کی برائی ہے کہ جو ہم جب لینا چاہتے ہیں مزدوری تو زیادہ کا مثال کے طور پر تقاضہ کرتے ہوئے یا زیادہ کی طلب یا زیادہ کی خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر جب دینا ہوتی یہ مزدوری تو اتنا ہی مزدوری دینے کے اندر انسان اپنی کمزنفی کا اور انسان اپنے حق ادا نہ کرنے کی جس طوری یا حق نہ ادا نہ کرنے کی اقلاقیات کو دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں آنٹھوے امام نے بڑی خوبصورت انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے آنٹھوے امام کی سیرت میں یہ تھا کہ امام رادی کہتا ہے کہ میرے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور گلاموں کے اوپر ایک شخص کو سپروائزر بنائے بات اس کے ساتھ استبل کی تعمیر ہو رہی جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں گئے امام اور جا کر دیکھا کہ کام کرنے والے گلاموں میں ایک فرد نہ ہے ایک ہوشی گلام تھا پوچھا کہ یہ تو کام کرنے والے مزدوروں میں شامل نہیں تھا کہا میں آج کام جلدی مکمل ہو جائے اس لئے اسے بھی جو ان کے ساتھ شامل کر لیا یعنی مزدوروں کی تعداد بڑھا دی تا کہ کام آج مکمل ہو جائے امام نے اس مزدور کی صدایت کے بارے میں یا کام کی تفصیلات کے بارے میں کوئی شامل پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کیا مزدوری تے ہو گئی تھی مزدوری تے ہو گئی تھی اس نے کہا کوئی حرج نہیں ہے جو بھی مانگے گا ہم دے دیں گے امام نے ناراضی کا ایزار کیا جو بھی مانگو گے دے دو گے مگر اس کا دل اگر نازی نہیں ہوا تو پھر کیا کرو کہا مزدوری پہلے تے کرو اور جب مزدوری کی مزدوری تے ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک درہم بھی اسے زیادہ دیا جاتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کیونکہ پھر وہ اس ایک درہم کو اپنا حق نہیں سمجھتا اسے بخشی سمجھا کرتا ہے درود پڑھے محمد و عالم محمد اور یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے ایزار مہترم روایات بوجھتے ہیں کہ قیامت کے دن اس مزدوری کی وجہ سے کتنے ہی امیر اور کتنے ہی کام لینے والے لوگ جہنم میں ہمکائے جائیں یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ رکشے والے کے ساتھ بیٹھے اور نیچے اتر گئے اور لڑھ رہے اس کے بعد آپ کہہ رہے ڈیڑھ سو روپے وہ کہہ رہا ہے ایک سو اسی روپے اور آپ نے کہا لینا ہے تو لو نہیں لے تو نہیں لو ڈیڑھ سو روپے بکڑا ہے چلے گئے ایزار مہترم پورا شریعت میں ایک باب ہے کہ عجرت کیسے تیہ کی جائے دسپیوٹ ہو جائے تو پھر عجرت المسل کا پورا ایک کرائیٹیریا ہے تیرے کے کار ہے اتنا آسان نہیں کہ آپ جو چاہے جس سے چاہے دھونگ لے کر یا مثال کے طور پر زبردسی دیتے میں چلے جائے ایک درہم بھی قیامت کے دن آپ کے اور اس کے درمیان آ رہے آ جائے گا جس دن دینے کے لیے آپ کے پاس سوائے اپنی نمازوں کے اپنے حج کے اپنے روزوں کے اپنے خمز کے اپنی زیارتوں کے اور کچھ نہیں ہوں اور اس دن آپ کو قدر ہوگی کہ اگر میں نے یہ ایک درہم دے دیا ہوتا تو آج مجھے اپنی ایک واجب نماز نہ دینا پڑتا تو خلاصہ ہی زیارہ مہترم کہ آئیمہ علیہ السلام کے دور کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جب سامرہ پوچھے نام پر جب ہماری بات ہو رہی تھی کہ سامرہ کو جو نام ہے میں نے آپ سے کہا کہ جیسے کتابیں ان کتابوں میں ایک کتابیں ایک طریقے کار تپلے کہ کبھی کبھی کسی چیز کا نام پورا ایک جملہ بن جائے کرتا سامرہ کا نام بھی جملہ تھا جیسے محمدون سلاسہ کی جب تذکرہ ہوا تو ان کی چار کتابیں جن میں سے ایک کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقی یہ من لا یحضر الفقی جو عربی جاتا ہے اسے معلوم ہے اس کا مطلب کیا ہے جس کے پاس فقی موجود نہ ہو وہ اس کتاب کو دیکھ کر اپنی مشکل کو حل کر سکتا ہے آپ کو بہت سارے مسائل ہیں مثلا آپ کو میڈیکل کا مسئلہ ہے اب کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس کو آپ کھولیں اور مجھے خانسی ہوئی ہے تھڑا پانی پینے کی وجہ سے خانسی ہوئی ہے ایسی خانسی کا کیا علاج ہوتا ہے آپ نے علاج پڑھا اور اس کے مطابق اپنا علاج کیا اور آپ صحیح ہوگئے اس کتاب کا نام ہے من لا یحضر الفقی ایسی ایک کتاب تیسری سے نجری کی تھی جس سے متاثر ہو کر شیخ صدوق نے اپنی کتاب کا نام رکھا من لا یحضر الفقی جس طرح سے یہ پورا جملہ ہے ایک کتاب کا نام بن گیا ایسی شہر سامرہ کا نام تھا سر رمن را تھنڈی ہو جائے اس کی آنکھ جو ایسے شہر کو دیکھیں اتنا خوبصورت شہر اسے بنایا ہوا تھا کب بنایا شہر تو بہت قدیم تھا لیکن جیسے میں نے آپ سے بات نکلی تھی کہ دمش سے پائے تک بغداد متقل ہوا بغداد میں جب امین و معمون الگ الگ ہو گئے تو امین نے بغداد کو اپنے پائے تک بنایا معمون چلا گیا شہر توس کی طرف جس کے پائے تک کا نام تھا مروف جہاں پر امام رضا علیہ السلام کو بلوایا گیا بعد میں جب یہ حکومت ایک ہو گئی معمون نے امین کو قدل کر دیا تو بغداد آ گیا اور آپ نے واقعہ سنا ہوگا امام محمد تقی علیہ حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معمون شکار پہ نکلا مچھلی اس کے ہاتھ میں موجود تھی سر اڑا امام محمد تقی سے ملاقا کہ یہ واقعہ کان پیش آیا وہ رہنگر مروف میں مگر پائے تک تبدیل ہوا بغداد آ گیا بغداد میں ہی اس کا اس کا جو ہے وہ موت ہوئی اور یہی وہ دفن ہوا یہی پر حارون رشید تو اس کے اندر مروف میں دفن ہے اس کے بعد یہی پر موتصم تھا یہی پر نبو امام کا موتصم کے ساتھ وہ واقعہ پر شایعہ جو بغداد کے اندر جو اسی دربار کے اندر چور کے ہاتھ کاتنے کا معاملہ تھا پھر اس کے بعد امام محمد تقی اور امام موسی قاظم دونوں کا مدفن بھی بغداد ہی کے مضافات کا علاقہ کازمین قرار پایا کازمین اسے آج کہتے اس دور میں اسے مقابرِ قریش کہتے تھے مقابرِ قریش بغداد کا وہ علاقہ تھا جہاں پہ قریش والوں کی قبری تھی اور آج اسے کازمین کہا جاتا ہے امام موسی قاظم اور امام محمد تقی کے مشترکہ لقب کی وجہ سے آجے کے علاق سے شہر بڑھ گیا ہے ورنہ یہ شہر نہیں تھا بغداد کا حصہ تھا اس کے بعد متوقعِ عباسی کے دور میں عربوں کے ساتھ متوقعِ عباسی کی کوئی اچھی روش نہیں تھی تعلقات خراب ہو گئے تھے متوقعِ عباسی خوف میں تھا تو اپنی فوج کو اس نے ترک سے بلایا اور تقریباً نوے ہزار کی فوج اس کی ترک میں تھی اسے کہاں بسایا اسی سامرہ ایک محلہ تھا جس کا نام تھا اسکر اسی اسکر کے اندر اس نے اپنی پوری کی پوری فوج رکھی تھی اور یہی بہر واقعہ پہ شاید ہے کہ جب دستو امام کو گلوایا اور گلوانے کے بعد واقعہ کیا کہ اس کے کان میں بادشاہوں کے کان میں یا بڑے لوگوں کے کان کے اندر جو اطراف کے چاپنوز و خوشامت لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور سے تعلقات خراب کرنے کے لئے اس کے کان میں کچھ ناکت باتیں ڈالتے ہیں متوقع کے کان میں بات دالی گئی کہ دستو امام تم مدینہ میں حاکم ہے اور تم یہاں حاکم وہاں تلوارے اسلحہ پیسہ جمع کر رہے امام کو خط لکھا اور کہا کہ میری خواہش یہ کہ آپ اپنے ابن عمد کے پاس سامرہ تشریف لے آئے امام کو یا یا ابن حرسما کے ساتھ سامرہ بلوائے گیا جب امام سامرہ آئے تو امام کو ایک ڈیمو کروایا گیا اور اسی ڈیمو بھی آج تک کہ ہماری مفتقو ختم ہو کہ جس بنا پر امام کا لقب اسکری قرار پایا کہ جب ڈیمو یہ تھا کہ اس نے اپنی نوے ہزار کے ترک فوج اس میں سے ہر فوجی کو یہ کہا کہ ایک مٹی کا توڑا آپ سمجھیں کہ مٹی کا چھلہ وہ اسے بیدان میں آکے دالنا ہے جب نوے ہزار مٹی کے چھلے دالے گئے تو ایک تیلہ سے بن گیا بہت ملن اس تیلے پہ لے کر امام کو چڑھ کر گیا اور امام سے کہنے لگا چاروں طرف آپ دیکھئے نوے ہزار تو کم تعداد تو نہیں ہوتی اتنی بڑی فوج دکھانے کا مقصد دیتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی بڑی فوج ہو اس کے ساتھ کسی قسم کا دگا یا دھوکہ کرنے کی کوشش مت کیجئے گا کچھ سازش مت رچئے گا امام تو سمجھ گئے اکل مند کے لئے اشارہ کافی ہے اب امام کے جانب سے اس کے لئے اشارہ تھا امام کہنے لگا تو نے اپنی فوج کا مظاہرہ کر دیا اب اجازت ہو تو ہم بھی تمہیں اپنی فوج اور ہم بھی تمہیں اپنی کسرت دکھائیں تو ایک مردبہ کہا کہ ہاں آپ دکھائیں اب اس کے لئے ساتھ لگ رہا کہ امام کے ساتھ تو فقط امام ہے حسنِ اسکری فقط پانچ چھ سال کے بچے یہ اور تو کچھ نہیں ایک آج شاید کوئی گلاب ہوگا تو امام نے کہا اچھا تو نے اپنی فوج کے لئے مجھے چاروں طرف زمین کے چاروں طرف نظر کرنے کا حکم دیا اب ہم تمہیں کہتے تو آسمان سے زمین کی طرف نگا کر آسمان سے زمین کی طرف نگا کر تجھے کیا نظر آتا ہے جب اس نے آسمان سے زمین کی طرف نگا کی تو اسے اس قدر کسرت کے ساتھ سپائی نظر آئے جو مکمل طور پر لوہے سے لیزتے یعنی آنکھوں سے سوائے آنکھوں کے جسم پر کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تھا وہ فوج امام کی زمین سے لے کر یعنی آسمان سے لے کے زمین تک اور مشریف سے لے کے مغرب تک پہنی لی تھی جس فوج کی کسرت کو دیکھ کر اتنا خوفزدہ ہوا کہ تاریخ بتاتی کہ ایک مرتبہ وہ بے ہوش ہو گیا ہوش ملایا گیا جس فوج کی کسرت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گیا اسے ہوش ملایا گیا اور ایک جملہ امام نے کہا جو خود امام کے ماننے والوں کے لیے بھی ایک تصصیت تقدر سے کہ ہر جگہ بے انسان حالات کو دیکھ کر بعض وقت اپنے آپ پر قابل نہیں رکھ پاتا اور اپنے ذہن سے فیصلہ کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ وہ مکلد ہے مکلد نہیں وہ معموم ہے امام نہیں وہ ہدایت لینے والا ہے ہدایت دینے والا نہیں اسے ہدایت دینے والے کے اشارے کا منتظر رہنا چاہیے اسے اپنے امام کے حکم کا منتظر رہنا چاہیے لہٰذا امام نے کہا کہ اتنی بڑی کسرت اور طاقت رکھنے کے باوجود جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا ہم اپنے ان وسائل کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں مطمئن رہے جب ہمیں خدا کا حکم ہوگا تو اب میں اپنی جانب سے کہوں کہ ہمیں اتنی بڑی فوج کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اس لئے کہ پربدگار عالم نے چھوٹی چھوٹی چیز چڑیوں کے ذریعے سے اب رہا کے بڑے ہاتھی کے لسکر کو تباہ کر دیا تھا درود پڑے محمد عالم حمد اور اسی نوٹ کے اوپر اپنی گفتویوں ختم کرنے کے لئے ایک حوالہ امام کا اور پیش کر کے بات کو ختم کرتے ہیں علی ابن آسیم پوفی شیخ عباس کمی جیسے مروم علامہ مصر شاہد عبادی کا رذکرہ کیا کئی کتابیں ہیں ان کی ذکر و فکر کے نام سے چوتہ یعنی چوتہ معصومی کی سیرت کے حوالے سے محافل و مجالس کے نام سے کتاب موجود ہے صحیفہ کاملہ کی شراغتوں نے لکھی نیجو بلاغہ کی شراغ لکھی مطالعہ قرآن کے نام سے کتاب لکھا قرآن مجید کا اب مختصر تفسیر اور تجربہ کے نام سے کتاب لکھا اسی طریقے سے ان کی مجالس کی کئی کتابیں یہ سارے کی سارے ان کی خدمات ہیں اور اسی وقت ٹیوٹلائز ہو سکتی ہے جب ان کتابوں کو خریدے یا خریدے نہیں کم سے کا وہ لائبریڈیز کی جانب جا کے رجوع کریں کہ جہاں یہ کتابیں خرید کے رکھی گئی ہیں جو صرف اس بات کی متاظر ہے کہ آپ وہاں جائیں اور ان کتابوں کو لے کر اسے پڑھنے کی حمد اور کوشش کرتے ہوئے نظر آئے اچھا ایک کتاب جب گھر میں آتی ہے کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک کتاب گھر میں نہیں آتی آپ سمجھیں کہ گھر کے تمام کے تمام افراد کے لئے وہ کتاب لانے والا اس بات کا باعث بن جاتا ہے کہ وہ کتاب گھر میں بھی روشناس ہوتی ہے اور اولو میں آل محمد کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے کہ جس سے علم دوسرا تو کونستا با نظر آتا ہے ایک فرد کو حمد کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی فکر کو کام ملانے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے آپ گھر میں توجہ رکھتے ہیں کہ میرے گھر والوں کی دیگر تمام ضروریات پوری ہو بھوک کی ضروریات کپڑے کی ضروریات وسائل کی ضروریات علم کی ضروریات اور آل محمد کے اس علم کے گھر میں پہنچنے کی ضروریات اگر آپ پوری کرنا چاہتے ہیں تو کتاب سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے چاہے پھر وہ پی ڈی ایف کی صورت میں ہو لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ انسان کتاب کو کھول کر آل محمد کے علم کو اپنے سامنے لا تبہ نظر آئے دوسری بڑی شخصیت جو شاہر ایر ایس جیشاہ ایدہ جبادی اسے بھی بڑی شخصیت تھی وہ شیخ عباس کمی ہم کیسے جانتے ہیں انہیں فقط ایک مفادی جنان کے نام سے کتنی کتابیں کی بوجود ہیں ایک کتاب جو اکثر اور بہنشتر کہ اگر معصومین علیہ السلام کی واضح مکمل طور پر مستنق طریق اور بہترین طریقے سے تفصیلی اگر صیرت جاننا چاہتے تو شیخ عباس کمی کی کتاب ہے آحسن المقال منتحل آمال اس کا فارسی کتاب کا نام تھا اردو میں بیس سال قبل ترجمہ ہو چکی ہے آحسن المقال کے رابطے دو جلدوں پر مستمیل کتاب دوسری جلد کے اندر امام حسن عسکری کی صیرت میں یہ واقعہ ناظر آتا ہے علی ابن عاصم کوفی امام سے ملاقات کو آتا ہے امام فرش پر بیٹھے ایک مرتبہ امام اس سے کہتے کہ اے علی ابن عاصم تم نے کچھ نظر آ رہا ہے ہر دیاروے امام کون ہے آخری وسیع کے والد مزرگاں جن پر نبوت ختم ہو چکی امامت جن کے بیٹنے پر ختم ہو گئی یعنی یہ وسیع اور عسیہ کا علم امام حسن عسکری کے پاس ہے امام حسن عسکری نے ایک چیز دکھائی فرمائے دیکھو تمہیں فرش پر کیا نظر آتا ہے شیخ عباس کمی کہتے ہیں کہ علی ابن عاصم کمی کہتا ہے کہ جگہ جگہ پر قدبوں کے نشانہ نظر آ رہے ہیں میں گن بھی نہیں پا رہا اتنے قدم ہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک شخص کے گھر میں اتنے سارے قدم کوئی جلسہ تھا کوئی جروز تھا کوئی ریلی تھی کیا تھا تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ یہ تمام انبیاء اور عسیہ کے قدبوں کے نشانہ اور ایک ایک کر کے اس روایت کے اندر امام نے نام لینا شروع کی یہ آدم کے پیروں کے نشانے یہ نو کے پیروں کے نشانے یہ ادریس کے پیروں کے نشانے یہ الیاس کے پیروں کے نشانے یہ حضرت نوت علیہ السلام کے پیروں کے نشانے یہ حضرت یونس علیہ السلام کے پہلوں کے نشانات ہیں رابی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں قربوں میں امام کے گر گیا اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ خدا نے مجھے آپ کے توصل سے اتنی بڑی آپ کی کرامت اور اتنی بڑی آپ کی موجودے کو دیکھنی کی توفیق نصیب فرمائی اس کے بعد کوئی ایک بات کہنے لگا کہنے لگا فرزن رسول میں بہت ہی کمزور آپ کا چانے والا اور اتنا کمزور کہ آپ کی بضائے فیزیکلی کوئی مدد نہیں کر سکتا صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ سے مبدت رکھتا ہوں اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اور لانت کا طبہ نظر آتا ہوں لیکن یہ لانت و بیزاری بھی مجھے تقیئے کے عذر میں کرنا پڑتی آپ بتائیے کہ خدا نے میرے لئے کیا درجہ کیا مقام اور کیا چیز رکھی امام نے جملہ کا اپنی روایت نقل نہیں فرمایا کہ میرے جلد امجل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جبرائیم نے کہا کہ جب کوئی آپ کا ماننے والا کمزور کر دیا جائے کہ جو صرف آپ سے مبدت کا اظہار اور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرے تقیئتن اور خفیتن تو خدا اس کی آواز کو فرشتوں تک پہنچاتا ہے بلند کرتا ہے آسمان کے فرشتوں تک پہنچاتا ہے اور آسمان کے فرشتے عجب خدا کی بارگان اس کی آواز کو پہنچاتے اور کہتے کہ اے تیرے پروندگاری عالم یہ تیرا وہ کمزور بندہ ہے کہ جو اس کمزوری کے عالم میں بھی اہلِ بیز سے اپنی مبدت کا اور ان کے دشمنوں سے اپنی بیزاری اور لانکرتبہ نظر آتا ہے تو اے خدا ہم تُس سے دعا کرتے انہیں عبرار میں شامل کر لے اور اس بندے کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما جواب میں خدا کا جواب آتا ہے یہ تو فرشتوں کی دعا دی کہ پروندگار عالم فرماتا اور نظر آتا ہے کہ اے فرشتوں میں نے تمہاری دعا کو قبول کیا اپنی بندے کو اس پر خود پروندگار کہتا ہے کہ میں نے اس پر درود و سلام بھی جا اور اسے عبرار کی روحوں کے ساتھ ملحق کر دیا اور فقط اتنا ہی نہیں بلکہ کہا کہ اس کے اس عمل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کیا حجیدان محترم فرماتا کے لئے اپنی بارگاہ میں دعا کرتے کہ تجھو واسطہ سیرت امام حسن عسکری اور عظمت امام حسن عسکری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں حقیقی معنوں میں اہنبیت علیہ السلام کی سیرت کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اہنبیت علیہ السلام کی ان عظمتوں کا واسطہ جن حضرتیوں نے دین آل محمد قوم تک پہنچانے کے لئے اتنی عظیم قربانیوں کو پیش کیا پرودگار ان عظیم قربانیوں کو جو اپنی وارگاہ میں پیش کی گئی پرودگار اسی کے واسطے ہمیں قلوم آل محمد کو اپنی اولاد اپنے معاشرے تک پہنچانے کی توفیق اتا فرما پرودگار آل محمد کے چاہنے والے دنیا اور جہاں میں جہاں کئی آباد ہے فرش آزام پر آنے والے خاص قومنین کی جان مال اور عزت کی افادت فرما پرودگار ان کے رزق حضار میں مسعط اتا فرما بے اولاد کو اولاد سالحہ اتا فرما بے رزگاروں کو رزق حضار اتا فرما بے جنب اسیروں کی رہائی کا بندوبست فرما بیماروں کو شفای کاملہ آجل اتا فرما ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لئے کربلا والوں کا انتقام لے لے کے لئے اپنی آخری بجھت امام احسن وزمان کے زمور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرما ان کے دن کم سے راضی و خوش رو فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ عَدْدَسَّ مِنْ عَلِينَ